آپ اندر سے کیسے ہیں آپ کا دل کیسا ہے آپ کی بھاونائیں سچ میں کیسی ہیں یہ بھگوان دیکھتے ہیں ان سے آپ چھپا نہیں سکتے اور آپ دکھاوا کیا کرتے ہیں دنیا میں ہونے کا یہ انسان دیکھتے ہیں تو ڈیسیزن آپ کا ہے کہ آپ کو کسے امپریس کرنا ہے اس پرم پتہ پرمیشور کو یا پھر یہاں رہنے والے ہم انسانوں کو لیکن یاد رہے پار ایشور ہی لگائیں گے ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں اسی لئے ایسا لگتا ہے کہ چاہے گھنٹوں کی پوجہ ہو یا نہ ہو سارے نیم کرم پالے جائیں یا نہ پالے جائیں لیکن اگر من میں دربھاونا نہ ہو کسی کے لئے اور سچ میں ہم کسی کا برا نہیں چاہتے تو ایشور ہم سے پرسند نہ رہتے ہیں اور ہر مصیبت میں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایسے نکال لیتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ نکال لیا کرتے تھے ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ ویلکم بیک ٹو دا چینل لیو لائف ایزی آج کا ولوگ ہونے والا ہے ایک مارننگ ولوگ اگین اور میں کر رہی ہوں اپنی صبح کی ایکسرسائز اور آج میں نے آپٹ کیا ہے یوگ کو یوگ میں مجھے بہت سارے یوگاسن نہیں آتے لیکن ہاں پرانیام میں نے ایک بار سیکھے تھے تو وہ نو یا گیارہ تھے اور اس میں سے میں جو میرے فیوریٹ ہیں وہ کپال بھاتی ہے ہاتھوں کو گھس کے چہرے پر لگانا ہے اور یہ اوم کی دھونی کے ساتھ جو لمبے سانس کھیچنے والا ہوتا ہے ایک یہ والا میں ضرور کرتی ہوں تو اس کے بعد ایک سمائل چہرے پر آ گئی اور پھر میں اٹھی اپنا صفائی کرنے میں جھٹ گئی ابھی دن ڈھنگ سے نکلا نہیں ہے چھے بجنے والے ہیں ابھی چھے بجے نہیں ہیں اور میں اپنی صفائی میں جھٹ گئی ہوں تو رات کو جو ہے ایڈٹنگ کے چکر میں میں نے ڈسٹنگ بغیرہ نہیں کی تھی تو کافی سامان جو ہے وہ فرش پہ پڑا ہوا تھا اس لیے میرے کو جو ہے آج ایسا ہے کہ صفائی کے لئے تھوڑا سا ایکسٹر اپ ٹائم کا مارجن لے کے چلنا پڑ رہا ہے خیر ابھی بچے نہیں اٹھیں اتنے میری صفائی نے پڑ گئی اب ان کو اٹھایا اور ابھی نہانے نہیں گئی ہوں کیونکہ سات بچے بچوں کی وین آ جاتی ہے اور لگ بھگ جو ٹائم ہو رہا ہے مجھے ان کا پہلے ٹائم ریڈی کرنا ہے تو یہ میں آج بناوں گی پوہا اور اس کے لئے کڑی پتے کی لیف جو میں نے آپ کو دکھائی وہ میں لاتی ہوں اسکول میں پیڑ لگے ہوئے وہاں سے ابھی میرے ہاں اوپر جو پلانٹس ہیں ان میں نہیں ہیں تو پوہا بنانے کے لئے میں نے اس کو سیدھے پہلے ٹائپ وارٹر کے نیچے ایک اس ٹرینر میں پوہا رکھا اور پورا ٹائپ وارٹر کے نیچے کر کے اچھے سے دھو لیا ابھی اس کو تھوڑا سا رینس کرنے کے بعد یہ جو میں نے پانی گرم کیا ہے بلکل تیز گرم کیا ہے اس کو اور ایک بار پوہے کے اوپر ڈالوں گی کیونکہ کھالی ٹھنڈے پانی سے اگر میں رینس کر کے بناوں مطلب وہ زیادہ کھلا کھلا سا کیڑا کیڑا سا بنتا ہے اور ایک بار میں نے گرم پانی میں پروپر بھگو دیئے تھے تو ایسا لگا جیسے کہ کھچڑی سی بن گئی اب یہ والا طریقہ بلکل صحیح ہے کہ تھنڈے پانی سے دھولو اور اس کے بعد ایک بار کھالتا ہوا پانی اس میں ڈال دو اب میں نے اس کا سامان جوڑ لیا مونگ فلی ہری مرچ تھوڑی سی دھنیا اور پیاج ایک بڑا سا تو یہ پیاج جو ہے وہ میں چوپر میں باریک باریک کٹ لوں گی اور ہری مرچ جو ہے وہ کیچی سے کٹ لوں گی چاہیں تو اس میں بھی کٹ سکتے ہیں اور ایک بار یہ پیاج جو ہے کٹ جائے گی اس کے علاوہ ہمیں اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا ہے سبجی میں تو بڑی فٹا فٹ سے یہ جو پوہا ہے یہ بن جاتا ہے اس میں اتنا بڑا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے تو بچے بھی صحیح سے کھا لیتی ہیں تو یہ ٹھیک ٹھیک ایک option یہ ہے ٹیفن کے لیے جو صبح کے بھاگہ دوڑ میں اگر آپ ہیلڈی option کچھ ڈونڈ رہے ہو تو بھی یہ بن سکتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ بچے جو کھا لیں ٹیفن میں جو ختم کر رہے ہیں وہ سب سے بڑیا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے کڑھائی رکھ لی اپنی اور اس کے بعد یہ جو مونگفلی ہیں یہ کچھی ہیں جو نوراتروں میں مگائی تھی یہ وہ والی ہیں تو ان کو میں نے بینا تیل یا گھی ڈالے بس دو تین منٹ کے لیے کر لیا فرائی ان کا چھلکا سا الگ ہونے لگتا ہے تو سمجھو یہ بھون گئی اب ان کو پلٹ لیا ایک پلٹ میں اور پھر میں نے ڈال لیا اس میں تیل تیل آپ جو کھاتے ہو وہی والا ڈالنا مطلب اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ سپیشل کوئی تیل ڈالنا ہے تو میرے یہاں سرسو کا تیل کھایا جاتا ہے وہ ہے تیل اتنے گرم ہوگا اتنے میں نے کڑی پتے کی جو پتیاں ہیں یہ نکال کے الگ کر لی تیل گرم ہونے کے بعد اس میں جیرہ سرسو ہے تو سرسو نہیں تو رائی اور یہ جو ہری مرچ میں نے کٹی تھی یہ ڈال دی اور کڑی پتے دھو کے اس میں ڈال دیے اب ان چاروں کا فلیور جو ہے وہ تیل میں آ جائے گا جب تھوڑا سا تیل میں آ جائے اس کے بعد اس میں ڈال لی ہے ہمیں اپنی پیاج تو ان کا فلیور جب آنے کے بعد ہی پیاج ڈالے گی ایک ساتھ ساری چیزیں نہیں ڈالیں گے اب جب ہلکی سی پیاج ایسے کرنے سے ٹرانسلوسنٹسی ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے مونگ فلی بھون کے رکھی تھی نا وہ لیکن اس سے پہلے اس کو اچھے دیکھو پیاج کو بھون لینا اس کے بعد پھر اس میں ڈال دی ہم نے مونگ فلی اب یہ تینے مطلب تینوں چاروں چیزیں اب یہ مل گئی ہیں اس کے بعد انہیں چلا لیا اب تھوڑی سی ہلدی ڈال دینی ہے پہلے ہی کہ ہلدی کا جو کچھاپن ہے وہ نہ آئے تو وہ بھی تھوڑی سی تیل میں بھون جائے گی ہلدی ڈالنے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس کو ملانے کے بعد اب ہم ایڈ کریں گے پوہ جو ہم نے دھوکے یہاں پر نچوڑنے کے لئے رکھا تھا تو اب دیکھو یہ بلکل سوفٹ سا بھی ہو گیا ہے لیکن چپکا بھی نہیں ہے تو میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جا رہی ہوں ہاتھ سے اور ہاتھ کے ہاتھ اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں اب یہاں پر تھوڑا سا مکسنگ کا کام ہے تو اگر کڑھائی جیسے نون سٹک والی میری تھی اس میں تو نہیں چپکتا اس میں چپکنے اگر آپ کو لگے ڈر ہے تو آپ یہاں پر گیس تھوڑی دیر کے لئے بند بھی کر سکتے ہو اچھے سے پہلے مکس کر لو ورنہ ادھر مکس ہو نہیں پاتا دھنگ سے اور کڑھائی میں چپکنے لگتا ہے تو آپ اچھے سے مکس کر لو پہلے ساری چیزیں اس کے بعد آپ گیس دوبارہ جلا دو یہ طریقہ ہو سکتا ہے اب میں نے اس میں جب پوہا مکس ہو گیا ساری چیزوں کے ساتھ پھر ڈالنے شروع کے مسالے تو مسالے میں جائے گا ایک تو نمک اور آج میرے پاس نیمبو نہیں تھا یہ آپ ایک ٹرک مان سکتے ہو اگر پوہا میں جیسے وہ نیمبو کا رس ڈالواتے ہیں تو نیمبو نہیں تھا میں نے سمپلی کھٹائی ڈال دی اس میں اور جی یہ ہو گیا تھا اس سے بھی بلکل ٹھیک اور تھوڑی سی ڈالی اس میں میں نے چینی تو کھٹا میٹھا جو فلیور ہمیں پوہے کا لانا ہوتا ہے وہ اس میں اس سے آ جائے گا اور میٹھے کے لئے تو آپ اس میں کشمش ایڈ کر دو مطلب میرے بچے کشمش اس میں نہیں کھاتے دنگ سے لیکن میں اپنے لنچ باکس میں اس میں اوپر سے کشمش ڈال کے لے گئی تھی انفیکٹ تو اس سے بھی میٹھا ایک ٹیسٹ سا آ جاتا ہے باقی میں نے اس میں تھوڑی سی ایک چمچ کے قریب چینی ڈالی ہے اور ایک چمچ کے قریب ہی کھٹائی ڈالی ہے مطلب دونوں چیزیں ایکول ڈالی ہیں اب اس کو بڑیہ طریقے سے کر دیا مکس گیس کی جو فلیم ہے وہ اس ٹائم بلکل دھیمے ہیں اور کیونکہ گرم پانی ہم نے پوہے پہ ڈال دیا تھا تو پوہا ایک دم ککسا ہی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ڈھک کے پکانے کی ضرورت ہے تو یہ کوئی اور جلدی سے اور بنانے کا ویسے ہی انسٹینٹ ریسیپی ہوتی ہے پوہا تو لیکن اور تھوڑا جلدی بنانا ہو تو یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ایک بار ڈال دو اب اس پوہے کو میں نے ایک بار بھی دیکھو ڈھک کے پکایا نہیں ہے دھنیا ڈالی اور پوہا بلکل ہو گیا ریڈی اب اس کو کر دیا میں نے بن یہ ہمارے ٹیفن میں جانے کے لئے بلکل تیار ہے تو میں نے لگا لیے دونوں بچوں کے یہاں پر ٹیفن پہلے ایک میں ڈالا اور دوسرے میں اور آج اس کی چھوٹی ڈبی میں میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا لے جانا ہے انہوں نے بولا کچھ نہیں تو بس میں نے سپون رکھی اور ڈھکن کر دیے بن یہ ہو گیا بچوں کا لنچ باکس ریڈی اب میرے لنچ باکس میں پوہا میرے ہزبن ڈال دیں گے لیکن ابھی پہلے ان کو ویدا کر دیتے ہیں بچوں کو تو یہ دونوں ان کی وارٹر بوٹل اور ٹیفن ان کو دے دیے اب آج کل صبح کی پوجہ جو ہے وہ یہ دونوں کر رہی ہیں تو پوجہ کرنے کے بعد آروہی دودھ پی چکی ہے آرادیا پی رہی ہے اور آروہی اب آگے نکل گئی ہے وہ کیمرے کی زد سے باہر ہے آرادیا دکھ رہی ہے بس آپ کو ان کی وین آ چکی ہے اور یہ لوگ جا رہے ہیں اپنا سکول ان کو بھیجنے کے بعد میں فٹا فٹ سے آئی کچھن میں اور میں نے چڑھا دی چائے چائے چڑھاتے ہی میں جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا کچھن زیادہ فیل گیا پوہ وغیرہ گر گیا تو اس کو میں تھوڑا سا صاف کروں گی اس ٹائم زیادہ تر میرے ہزبنٹ جو ہے وہ کچھن کا کام سمحال لیتے ہیں لیکن آج ان کو تھوڑا سا آفیس کا کام ہے تو اس لیے بھی میں یہ سب کر رہی ہوں ورنہ یوجولی میں نہا ہی لیتی ہوں پہلے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ناشتہ وغیرہ چائے وغیرہ اتنے چڑھاتے ہیں اتنے میں نہا کے آ جاتی ہوں اب میری چائے بھی اتنے ہو گئی ہے تو چائے میں نے چھان دی ان کو ابھی ناشتہ دے دوں گی اور میں اپنی چائے ڈھک کے رکھ دوں گی میں جاؤں گی کیونکہ نہانے کے لیے اور نہانے کے بعد آ کے پھر بھگوان جی کے ہاتھ جوڑ کے جب میں کروں گی ناشتہ تو میں جا رہی ہوں اب نہانے نہا کے آنے کے بعد سیرم جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے باثروم میں ابھی وہ ہی چل رہا ہے سردی والا کافی ریکویسٹ آری تھی کہ گرمی کے لیے کوئی سیرم بناوں تو کبھی جب ضرورت پڑے گی ابھی تو میری سکن پہ وہ ہی صحیح کام کر رہا اور بچ بھی رہا ہے تو ابھی گلیسرین والا وہ ہی چل رہا ہے اور اس کے بعد مویسٹرائزر اور ایک سنسکرین یہ تین چیزیں میں لگا رہی ہوں اور آنے کے بعد اب میں نے ٹائم کے اکورڈنگ پہلے تیار ہونا اچت سمجھا کیونکہ ناشتہ ایسا ہے کہ اگر میں دو چار چمچ کم بھی کھاؤں گی تو ساڑھے دس بجے سکول میں لنچ ہوگا وہاں پہ میں بریک فاست دوبارہ کر لوں گی تو اسکپ کرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہاں تیار نہ ہوئی تو مجھے جانے میں دیر ہو جائے گی تو میں نے آنے کے بعد میں نے اپنا پورا جو ہے وہ میک اپ کر لیا آپ جاؤں گی میک اپ کرنے کے بعد بھگوان جی کے ہاتھ جوڑوں گی اور فٹا فٹ کروں گی ناشتہ تو یہاں میں نے لائنر لپسٹک بندی سب لگا لی ہے بال سمپلی میں نے بس ٹیڑی مانگ نکالی اور یوں کہ یوں جوڑا لپیٹ لیا کوئی ہج کھولے نہیں ہیں تھوڑے سے مطلب اب شیمپو بھی مانگ رہا ہے بال تو ایسے میں جوڑا بالکل فکس رہتا ہے بکھڑتا نہیں ہے تیار ہونے کے بعد میں نے ہنہاتھ جوڑے بھگوان جی کے اور پھر پوہے کا کر لیا ناشتہ اور ایک ضروری کام یہ جو آفیس کا کر رہے تھے اس کے ساتھ یہ میرے کچھ کاغذ کے پرنٹ آؤٹ نکلنے تھے یہ میں نے دھیان سے رکھا اور اس کے بعد اپنا دپٹہ لیا اور میں سکول کے لیے نکل گئی ہوں اگر آپ کو ولوگ اچھا لگا ہو یہ چھوٹا سا تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جانا سوٹ میں نے میشو سے مگایا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تب تک کے لیے با بائی سٹے بیوٹیفل آل بیز